موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلاة ورسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ہم نواقذ اسلام پر بات کر رہے ہیں اور آج بات کریں گے پانچویں ناقذ پر نواقذ اسلام میں پانچویں ناقذ ہے اسلام کے احکام میں سے کسی بھی حکم یا اسلام کی تعلیمات میں سے کسی بھی تعلیم سے نفرت کرنا اس سے بغض کرنا اگر کوئی بھی شخص اسلام کی کسی بھی حکم سے چاہے وہ چھوٹی چیز سے متعلق ہو یا بڑی چیز سے متعلق ہو اسلام کی کسی بھی چیز سے اللہ کی کسی بھی فرمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی فرمان سے قرآن کی کسی آیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے بغض کرے نفرت کرے تو وہ شخص دائر اسلام سے خارج جاتا ہے دیکھیں اللہ رب العالمین نے مومنین کی اور کفار و منافقین کی کیا نشانی بتائی ہے قرآن میں دیکھیں سورہ نور آیت یا کیون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما کانا قول المؤمنین اذا دعو الاللہ ورسولہ اللہ فرماتا ہے کہ مومنین کی شان ہی ہوتی ہے ان کا کام ہی ہوتا ہے ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ اس کے رسول کی طرف بلا جاتے ہیں تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو یعنی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ ہو اللہ کے نبی فیصلہ کریں تو جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلا جاتا ہے کسی فیصلہ کے لئے تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں سمینہ واتانہ ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی ہم سننے اور ماننے کے لئے تیار ہیں تو مومن کی شان ہی ہوتی ہے کہ جب بھی قرآن اور حدیث اللہ اس کے رسول کو فیصل مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ اس کے رسول فیصلہ کریں گے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ ہوگا تو کہتا ہے کہ میں سننے اور ماننے کے لئے تیار ہوں یہ مومن کی شان ہوتی ہے آگے فرمایا وَأُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور ایسے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں جن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں کوئی فیصلہ صادر ہو تو وہ ماننے کے لیے سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور کفار و منافقین کا معاملہ کیا ہوتا ہے سورہ محمد آیت نو میں اللہ فرمایا ان کا یہ معاملہ اس لیے ہوا کیونکہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس کو ان لوگوں نے ناپسند کیا اس سے بغض کیا نفر کیا فَأَحَبَتَ أَعْمَالُهُمْ تو اللہ نے ان کے عامل برباد کر دی تو کفار و منافقین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی تعلیمات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نفرت کرتے ہیں بغض کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول رسول کی کسی بھی حکم اور کسی بھی تعلیم سے نفرت کرنا بغض کرنا یہ ایسا پاپ ہے جو دائر اسلام سے باہر کر دیتا ہے چاہے کوئی اپنے آپ کو کتنا ہی زیادہ مسلمان ظاہر کرے کچھ بھی ظاہر کرے لیکن اگر وہ اسلامی تعلیمات سے نفرت کرے گا اللہ اس کے رسول کی فرامن سے نفرت کرے گا مسلمان نہیں رہ جائے گا اب آئیے ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ کس طرح سے لوگ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے نفرت کرتے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں نفرت کرتے ہیں میں چند مثالیں دیتا ہوں ایک مثال ہے مادہ پرست لوگوں کی جو پیسوں کے پجاری ہوتے ہیں ان کی نظر میں سری پیسہ ہی ہے اب ان کے سامنے اگر سود سے متعلق بات کیجئے قرآنی آیات پڑھئے اللہ اکنم السلام کے حدیث پڑھئے تو ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ کتنا ناغوار گزر رہا ان کو کتنی نفرت ہے ان کو ان احکامات سے جب ان کے تیزارتی امور سے متعلق قرآن کی بات کیجئے حدیث کی بات کیجئے تو وہ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو لیکن نفرت کرتے ہیں ان باتوں سے اللہ محفوظ رکھیں اسی طرح مال اور پیسوں سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے مسئلہ ویراست آپ دیکھیں کہ ہمارے سماج میں یہ چیز بہت عام ہے کہ لوگ ویراست نہیں دیتے ہیں کبھی لڑکیوں کو نہیں دیتے ہیں کبھی لڑکوں کو نہیں دیتے ہیں کبھی لڑکے ہڑپ کر جاتے ہیں کبھی لڑکیاں ہڑپ کر جاتے ہیں جس کو موقع ملتا ہے لوٹ لیتا ہے ایسے میں اگر لوگوں کو سمجھانے جائیں ان کو بتانے جائیں کہ یہ چیز قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یقیناً بہت ہی شرمندگی کے ساتھ اس کو سنتے ہیں قرآن حدیث کی بات کو اور خاموش رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے جو گلتی کی اس کی بھرپائی کی جائے اور ایسے لوگوں کی مثالیں بہت ہیں الحمدللہ جنہوں نے بھی وراثت میں گڑھ بڑی کی ہے اگر ان کے سامنے قرآنی آیت پڑھیں اللہ اکنسیم کی حدیث پڑھیں سمجھائیں تو آج بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ماننے کے لئے تیار ہے بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے بلکہ خود مجھے بھی یہ غلط فہمی تھی کہ لوگ وراثت کے معاملے میں جان بوجھ کر اسلام کی تعلیم کے خلاف جارہے ہیں لیکن جب میں نے فیڈل میں اتر کے کام کرنا شروع کیا لوگوں سے بات کرنا شروع کیا لوگوں کو بتانا شروع کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ لوگ حق بات قبول کر نکلے تیار بیٹھے ہیں لوگ ماننے کے لئے تیار بیٹھے ہیں اکثریت ایسی مسلمانوں کی ہے جو الحمدللہ اگر آپ ان کو قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں سمجھائیں تو ماننے کے لئے تیار ہیں کتنا اڑا گھوٹالہ کیا ہو کتنی جائداد انہوں نے حرب کیوں لی ہو لیکن ایک بار ان کو پکڑ کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھائیں تو ماننے کے لئے تیار ہیں ایسے لوگوں کی الحمدللہ اکثریت جہاں تک کہ مجھے اندازہ ہوا ہے لیکن اسی سماج میں کچھ ایسے بندنصیب لوگ بھی ہیں کہ جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے قرآن اور حدیث پڑھ کے بتا جائے تو نفرت کا ازہار یہ کیسا قانون ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ترے ترے کی باتیں کرتے ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ بہت کلیر ترپے قرآن میں ذکر ہے تو ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ کتنی نفرت ہے ان کو اللہ کی اس حکم سے اللہ کے اس فرمان سے یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سمجھنے میں دشواری ہو آدمی کنفیوز ہو دو اور دو چار کی طرح سے کلیر واضح ہے اس میں بھی آدمی غصے کا اظہار کر رہا نفرت کا اظہار کر رہا بغض کا اظہار کر رہا تو یاد رکھیں کہ جب آپ کے سامنے ثابت ہو جائے یہ اللہ کی بات ہے اللہ کے رسول کی بات ہے اس کے باوجود بھی اس سے نفرت ظاہر کرنا بغض کرنا ان باتوں کو سنتے ہی محمنہ لینا اور کراہت کا اظہار کرنا تو یہ اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا پاپ ہے کہ آدمی کو دائر اسلام سے باہر کر سکتا ہے اس لئے کبھی بھی اسلامی حکامات سے نفرت نہیں کرنا چاہیے تو یہ ان لوگوں کی بات تھی جو مادہ پرس ہوتے ہیں اور مال اور پیسے کی لالش میں قرآن اور حدیث سے نفرت تک کر بیٹھتے ہیں اسی طرح اگر اور لوگوں کی بات کریں تو ہمارے سماج میں کچھ ایسے بندسیب لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنا اپنا ایک خاص مسلک بنا کے رکھا ہے یعنی ہم اس مسلک سے باہر نہیں جائیں گے اس میں کچھ لوگ ہیں جو باہر نکلتے بھی ہم سب کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلک کے دائرے میں بند ہی رکھنا چاہتے ہیں یعنی قرآن کی کتنی بھی واضح آیت سامنے آجائے اللہ کے نمی سلم کی کتنی واضح حدیث سامنے آجائے لیکن وہ باہر نکلنا نہیں چاہتے پھر کرتے کیا ہیں ظاہر ہے اگر واضح قرآن کی آیت سامنے رکھ دی جائے اللہ کے نمی سلم کی واضح حدیث سامنے رکھ دی جائے تو رد عمل کیا ہوتا ہے یہ لوگ قرآنی آیات اللہ کے نمی سلم کی احادیث سے نفرت اور کراحت کرنے لکھے آپ دیکھیں کسی کسی جملے بولیں گے محدثین کے خلاف علماء حدیث کے خلاف اور جو قرآنی آیات پیش کرے اللہ کے نمی سلم کی احادیث پیش کرے تو پورا نفرت کا طوفان کھڑا کر دیتے ہیں اس کے سامنے تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر ان کو نفرت انسانوں سے ہے تو الگ چیز ہے لیکن اگر انہیں نفرت قرآنی آیات سے ہے اللہ کے نمی سلم کی احادیث سے ہے تو یہ سمجھ لیں کہ دائر اسلام سے یہ باہر جا چکے ہیں اس لئے اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں کبھی تنہائی میں سوچ کر دیکھیں کہ ہم نے کس چیز کو رجٹ کیا ہے کیا واقعی قرآن میں وہ چیز موجود ہے اور ہم نے اس کو رد کر دیا ہے کیا واقعی صحیح حدیث میں وہ چیز موجود ہے لیکن ہم نے اس کو رد کر دیا ہے ہمیں اپنا مسلک پیارا ہے اور اپنے مسلک کے پیار کے مقابلے میں ہم قرآن اور حدیث سے نفرت کر رہے ہیں اس سے کراہت نحسوس کر رہے ہیں اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں اس سے ہمیں محبت نہیں ہے تو جرہ کبھی تنہائی میں اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں اگر آپ کی دل میں ایسا معاملہ ہے تو پہلے فرصت میں توبہ کریں وانا دائر اسلام میں آپ کے لئے کوئی جگہ نہیں رہی گی تو یہ بھی ایک گروہ ہے جس میں بہت سائے لوگ قرآن اور حدیث سے نفرت کے شکار ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ جو ایک مخصوص گروہ کا ذکر آگیا ہے تو کہ یہ نہ سمجھے کہ صرف انہی کے بارے میں بات ہو جو نہیں تمام حلقوں کے بارے میں تمام مسلک کے بارے میں بلکہ قرآن اور حدیث سے نفرت کا ایک ایسا نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کروں جس سے کوئی بھی جماعت بری نہیں ہے ہم سب کی بات نہیں کرتے لیکن ہر جماعت ہر مسلک حتی کی وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے آپ کو سری مسلم کہتے ہیں ان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس نفرت کے شکار ہیں وہ کیا چیز ہے وہ ہے دوسری شادی میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر ایک آدمی چاہے تو دو شادی کرے تین کرے چار کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سزائے شادیاں کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابے گرام ایک سزائے شادیاں کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی تعلیم ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں اور یہ آیات اور حادیث بہت واضح ہیں کوئی کنفیوزر نہیں ہے اور پوری امت کے جو علماء ہیں فوقہ ہیں ان سب کا اتفاق ہے اجمع ہے کہ یہ چیز درست ہے آدمی ایک کے بعد دوسری تیسری شادی کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد بھی میرے بھائیو حال یہ ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں ہر جگہ خاص ہو سے خواتین خواتین سے اگر اس مسئلے میں بات کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ان کی دلوں میں دوسری شادی سے نفرت کوٹ کوٹ کے باری ہے اور صرف خواتین کا مسئلہ نہیں ہے بہت سارے مرد حضرات بھی وہ دوسری شادی سے نفرت ارے بھائی آپ کو نہیں کرنا مت کیجئے لیکن اس سے نفرت کرنا اور اس طرح سے بات کرنا کہ دوسری شادی کرنا کوئی پاپ ہو کوئی گنائے ہو کوئی جرم ہو اتنی خطرناک نفرت اتنا بغض تو یاد رہے کہ چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو اگر وہ تعدد ازدیواز سے نفرت کرتا ہے بغض کرتا ہے وہ اسلام میں نہیں رہ جاتا وہ کافروں کے سب میں چلا جاتا ہے اس کا ٹھیکانہ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کا ٹھیکانہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چہنمت ان مرد حضرات انہوں کو غور کرنا چاہیے جو دنیاوی زندگی ایک حقیر سی زندگی کے لیے اور معمولی سے پیسوں کے لیے دوسری شادی کے خلاف نفرت اور بغض کا توفان کھڑا کرتی ہیں ان کو فکر کرنا چاہیے کہ اگر اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی تو جب یہ جہنم میں جائیں گے دوبارہ کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا کیونکہ یہ کفر ہے کفر اور ایسے لوگ جب جہنم میں جائیں گے کبھی نہیں نکالے جائیں گے اور یہ بات میں نہیں کہا رہا ہوں میں تسلیح کے لیے ایک بہت بڑے عالم کا فتوہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں شیخ بن باز رحم اللہ کا ایک فتوہ ہے نیٹ پر بھی موجود ہے کوئی بھی جا کے سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی دوسری شادی سے کراہت محسوس کرتا ہے اس کو پسند نہیں کرتا ہے انہوں نے کہا کہا شیخ بن باز کیا فرماتے ہیں کہ جس نے ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کو ناپسند کیا اور یہ سمجھا کہ ایک سے زیادہ شادی نہ کرنا افضل یہ بہتر ہے فہوا کافر تو کافر ہے یہ شیخ بن باز رحم اللہ کا فتوہ ہے اور آگے کہتے ہیں مرتد عنی الاسلام وہ اسلام سے مرتد ہو چکا ہے وہ کافر ہے مرتد ہو چکا ہے لئنہو نعوذ باللہ منکر لحکم اللہ کیونکہ وہ معاذ اللہ اللہ کی حکم کا انکار کر رہا ہے وکارہ لما شرع اللہ اور اللہ نے جس چیز کو مشروع قرار دیا ہے اس سے نفرت کر رہا ہے کراہت کر رہا ہے واللہ یقول اللہ کہتا ہے ذالک بئنہم کیری ہو کہ ان لوگوں نے اللہ کی نازل کردہ چیزوں سے کراہت اور نفرت کا اظہار کیا نفرت کیا اللہ نے ان کے عمال برباد کر دی فمن کریہ مانزل اللہ تو جو شخص بھی اللہ کے نازل کردہ حکم سے نفرت کرے گا اس کا عمل برباد ہو جائے گا یہ شیخ بن باز کا فتوہ ہے بہت مشہور ہے دیکھ لیں تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں کہ اسلام کا کوئی بھی حکم ہو کوئی بھی تعلیم ہو اس سے نفرت اس سے بغض یعنی ہمارے دلوں میں اس سے نفرت ہو کہ یہ کیسا حکم ہے یہ کیسے چیز ہے تو ایسا آدمی مسلمان نہیں رہتا ہے ایسا آدمی دائری اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ہاں یہ معاملہ الگ ہے کہ کوئی سستی میں کاہلی میں کوئی عمل نہیں کر پاتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے جیسے تھنڈی میں عوضو کر کے نماز پڑھنا ہو تو بڑی مشکت معلوم ہوتی ہے تو یہ ایک الگ چیزیں سستی ہو اس میں آدمی نفرت نہیں کرتا ہے ان عبادت اس سے بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو مشکل میں پاتا ہے لیکن یہ کی نفرت ہو کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہ حکم کہاں سے آگیا یہ مسئلہ کہاں سے آگیا تو ایسا آدمی دائری اسلام سے خارج دائے گا تو یہ پانچوہ ناقض ہے نواقض اسلام میں سے کہ اگر کوئی شخص اسلام کے کسی بھی حکم سے تعلیم سے نفرت کرتا ہے تو دائری اسلام سے خارج دائے گا آگے بڑھتے ہیں نواقض اسلام میں سے چھٹھا ناقض ہے کہ اسلام میں سے کسی بھی حکم یا کسی بھی تعلیم کام مزاک اڑانا استہزہ تو اگر کوئی شخص اللہ کی کسی حکم اللہ کے نفس المنگ کے کسی حکم دین کی کسی بھی چیز کا مزاک اڑائے گا تو وہ دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا دیکھیں اس سے پہلے ہم نے جس ناقص پر بات کی ہے وہ ہے بغز یعنی اسلام کے کسی حکم سے بوز کرنا تو بغز کا معاملہ یہ دل کا ہوتا ہے یعنی آدمی اندر سے نفرت کرتا ہے اس سے لیکن استہزہ مزاک اڑانا یہ جسم سے ہوتا ہے بغز کا جو معاملہ ہے وہ دل سے ہوتا ہے اور استہزہ مزاک اڑانا یہ جسم سے ہوتا ہے اور جسم سے بھی دو طرح ہوتا ہے ایک تو زبان سے ہوتا ہے اور دوسرا اشارے سے ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دونوں سے متعلق کچھ باتیں کہیں ہیں دیکھیں آپ سورة توبہ آیت 65 اور 66 میں اللہ فرماتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَا يَقُولُنَّا إِنَّمَا كُنَّنَا خُوْدُ وَنَالْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ اس آیت کا ایک پسام منظر ہے جو کتب تفاصل میں آپ کو ملے گا کہ ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دوسرے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے تعلق سے مزاق لانا شروع کر دیا کہ کیسے لوگ ہیں ایسے ایسے ہیں تو اس طرح سے کہنا شروع کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ جو استہزہ کر رہے تھے مزاق لانا رہے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگائے کر دیا تو یہ آیات نازل ہوئیں تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ان لوگوں نے معذرت کرنا شروع کیا معافی مانا شروع کیا کہا کہ نہیں ہم تو ایسے کھیل کود میں ایسے ہی مزاق تفریح میں کہہ رہے تھے لیکن نہیں ان کا عذر قبول نہیں کیا گیا اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دین کی کسی حکم کا مزاک اڑاتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں علم نہیں تھا ہمیں پتا نہیں تھا بلکل نہیں یہاں پہ جہالت کا عذر نہیں چلے گا مزاک اڑائے گا دین کے کسی کام کا تو وہ کافر ہو جائے گا وہ معذور نے کتنا بڑا جاہل ہو اگر اٹھا چھاپو کچھ بھی ہو لیکن اگر اس نے مزاک اڑایا تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ ان لوگوں نے مزاک اڑایا تھا اور ان لوگوں نے عذر پیش کیا ان کا عذر قبول نہیں ہوا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان سے آپ پوچھو تو کہیں گے انہا نخود و نلاب ہم تو کھیل کود کر رہے تھے ایسے ہنسی مزاک تھا قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَازِعُونَ اللہ کہتا ہے کہ مزاک تفریق کے لئے اللہ کی آیات اللہ کی رسول ان کا تم استحضہ کرو گے ان کا مزاک اڑا ہوگے اللہ کا کہتا ہے لا تعتذرو کوئی عذر نہیں کوئی بہانہ نہیں قَدْ قَفَرْتُمْ تُمْ کافر ہو چکے ہو بعد ایمانکم ایمان کے بعد یہ جو آخری الفاظیں آیت کے اس کی تشریح کرتی ہے کہ یہ لوگ منافق نہیں تھے یعنی جن لوگوں نے مزاک اڑایا تھا آیات کا رسول کا صحابہ کا یہ منافق نہیں تھے مسلمان تھے صاحب ایمان تھے لیکن استحضہ کرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے باہر ہو گئے کافر ہو گئے تو اللہ نے کہا قَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانِكُمْ ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو اللہ اکبر یعنی یہ منافق نہیں تھے اللہ تعالیٰ ان کو منافق نہیں بولا یہ صاحب ایمان تھے کلمہ پر چکے تھے نبی پر ایمان لانے چکے تھے سب کچھ ٹھیک تھا معاملہ لیکن ایک غلطی مزاق اڑاتی ہے مزاق اڑاتے ہی ان کو کافر کہ دیا گیا اور کہنے والا اللہ اللہ نے آیت نازل کر دی یہ کافر ہو چکے تو پتہ چلا کہ اللہ کا اللہ کے رسول کا یا اسلام کی کسی حکم کا کوئی مزاق اڑائے گا تو کتنا پکا سچا مومن ہو یا نادان ہو کیسا بھی ہو وہ دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا اچھا یہ تو تو استہزہ کی شکل تھی کہ زبان سے موہ سے کہے کے مزاق اڑھانا اور مزاق اڑھانے کی ایک شکل ہوتی ہے ایسے اشاروں میں آنکھوں سے اشارہ کرنا حاصل اشارہ آدمی بول نہیں رہا لیکن اشارہ اشارے میں مزاق اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا کچھ لوگوں کی عادت کا بھی ذکر کیا سورہ متففین آیت ونتیس تیس میں اللہ فرماتا اللہ فرماتا ہے یہ جو گنہگار لوگ ہیں یہ مومنوں پر ہستے ہیں تو دیکھیں ہسنا ابھی کچھ کہا نہیں یہ سے ہس رہے ہیں یہ بھی مزاق اڑھانا ہے اور آگے اور یہ اہل ایمان جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایسے اشارے کرتے ہیں یہ آنکھوں سے اشارے کسی طرح کا بھی اشارہ کر کے ان کا مزاق اڑھاتے ہیں تو یہ بھی مزاق اڑھانے کی ایک شکل ہے تو میرے بھائیو کسی طرح سے بھی کوئی مزاق اڑھائے گا چاہے زبان سے چاہے اشارے سے وہ کافر ہو جائے گا اسلام کی کسی بھی حکم کا قرآن کی کسی آیت کا حدیث کا کسی بھی حکم کا مزاق اڑھائے گا تو کافر ہو جائے گا اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک دو چیزیں ذکر کروں کہ ہمارے یہاں کس طرح سے لوگ دین کا مزاق اڑھاتے ہیں دینی حکام کا مزاق اڑھاتے ہیں ایک چیز تو بہت مشہور ہے میرے بھائیو داڑھی کا مزاق اڑھانا داڑھی کا مزاق بہت عام ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس پوری عادت سے بہت سائے لوگ پڑی ہی حقارت سے مزاق اڑھاتے ہیں لطیفے بناتے ہیں پھر داڑھی اللہ کریم سیم کا حکم ہے اللہ کریم سیم کی سنت بھی ہے اس کا آپ مزاق اڑھا ہوگے تو معاملہ بہت خطرناک ہے تو داڑھی کا مزاق اڑھانا ہمارے یہاں بہت عام بات ہے اسی طرح کچھ لوگ معلوم نہیں کس قبر کس غرور کس گھمڑ کے شکار ہوتے ہیں کہ ان علماء کا مزاق اڑھاتے ہیں جو فقہ کی باریکیاں لوگوں کو بتاتے ہیں جیسے بعض علماء جو نماز روزہ حاج زکا تحارت یہ سارے مسائل بتاتے ہیں اس کی ایک ایک باریکی بتاتے ہیں تو ایک گروپ ہے جو ان علماء کو کیا ٹائٹلل لیتا ہے کہ یہ حیض اور نفاس کے علماء ہیں اللہ اکبر یعنی علماء کا مزاق اڑھاتا ہے کہ یہ حیض اور نفاس کے علماء ہیں لیکن آپ اگر غور کریں گے تو اس طرح کی جملوں میں استحضاء صرف علماء کا نہیں ہے ان مسائل کا بھی ہے جو حیض اور نفاس سے جڑے مسائل ہیں اگر علمی طریقے کے مطابق قرآن و حدیث کے جو بھی آداب ہے جو اصول ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کے دائرے میں اگر یہ مسئلے بتاتا ہے اسے نفرت کیوں ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ مسائل مت بیان کرو ان مسائل پر نہیں بات ہونے چاہیے یعنی کسی بھی انداز سے نہیں بات ہونے چاہیے نہ کلاس میں بات ہو نہ گھر میں بات ہو نہ کتابوں میں کوئی لکھے بس اس مسائل پر بات ہی نہیں ہونا چاہیے دوسری شکل ہے کس طرح سے ہمارے یہاں یہ مزاق ہو رہا ہے استہزہ ہو رہا ہے ان مسائل کا تو عرب کے جو علماء ان کو حیض و نفاس کے علماء کہتے ہیں اور ہمارے یہاں برے سگیر میں ایک دوسرا انداز ہے کچھ دینی مسائل کے مزاق آنے کا اور وہ ہے فروعی مسائل والا جملہ جیسے کچھ لوگ ہیں اللہ کریم اسم کی بعض سنتوں کے تعلق سے کافی سنجیدہ ہوتے ہیں اور اس کی تحقیق کرتے ہیں اور ان کی تحقیق کرتے ہیں اور صحیح بات لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ صحیح سنت پر لوگ آمادہ ہوں جسے آمین ہے رفول دین ہے سور فاتحہ پڑھنا ہے حالانکہ اس میں سور فاتحہ تو بہت ہی فروعی مسئلہ کہنا بھی بہت عجیب سی بات ہے کیونکہ اقراض شادتین کے بعد نماز سب سے اہم مسئلہ ہے اور نماز میں سور فاتحہ بہت ہی اہم چیز ہے سور فاتحہ کے بگر نماز نہیں ہوتی تو ان سب مسائل پر اگر کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ فروعی مسائل والے ہیں یہ فتنہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اگر کوئی آدمی اندازہ بیان پر گرفت کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی آدمی اخلاق اور آداب پر گرفت کرے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ مسائل نہیں بیان ہونی چاہیے ان پر کام نہیں ہونا چاہیے ان کو موضوع بحث نہیں ہونا چاہیے تو ایسے لوگوں میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے جو علماء کو حیض و نفاس کے علماء کہتے ہیں تو ایک طبقہ وہ ہے جو عرب کے علماء کو علماء حیض و نفاس کہتا ہے اور ادھر بھرے سگیر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فروعی مسائل کی اسطلاح استعمال کر کے ایسے علماء پر تان کرتے ہیں اور ان کا مزاکڑاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ استہزہ صرف ان علماء کا نہیں ہے بلکہ ان مسائل کا بھی ہے جو لوگ یہ نصیت کرتے ہیں کہ فروعی مسائل پر بحث نہیں کرنا چاہئے وہ ا penis مسائل پر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں استغفراللہ یعنی جو مسائل امت میں متفق علی ہیں اس پر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے ان تمام لوگوں کو دیکھیں جو کہتے ہیں فروعی مسائل پر بحث نہیں کرنا چاہئے ان کو آپ دیکھیں گے وہ اس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام مردد کی سزا کیا ہے جو متفق علیہ مسئلہ تھا اب اس کو مختلفی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح اس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ پوتے کو دادا کے ترقی میں حصہ ملے گا کی نہیں گرچہ دادا کا اپنا بیٹا موجود ہو اس طرح اس پر بھی بحث کرتے ہوئے ملیں گے کہ اگر ایک آدمی نبی پر ایمان لائے بغیر مر گیا اللہ کو مانتا ہے نبی کو نہیں مانا تو وہ جنت میں جا سکتا ہے کی نہیں اس طرح اس پر بحث کرتے ہوئے ملیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس سے مراد کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا مراد ہے عجیب صورتحالے یہ لوگ چاہتے ہیں کیا ہیں یہ جو اختلافی مسائل ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش ہے اور پہلے سے اختلاف چلا آ رہا ہے ان پر بحث روک دی جائے اور جو مسئلے متفق علیہ چلے آ رہے تھے اجماعی چلے آ رہے تھے ان پر بحث روک جائے یہ بہت ہی بیکار قسم کی باتیں ہیں میرے بھائیو بحث اختلافی مسائل ہی پر ہونی چاہیے اجماعی مسائل پر بحث نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کو بحث کرنا ہے مناقشہ کرنا ہے آپ کو تحقیق کرنا ہے لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا ہے تو صرف اختلافی مسائل پر اجماعی مسائل پر نہیں جو مسئلے متفق علیہ چلے آ رہے ہیں ان پر بحث و مباحثہ بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو بہرحال یہ چند شکلیں تھیں ہمارے سماج میں کہ کس طرح سے لوگ دینی احکام کا اور دین کا مزاک راتے ہیں اور انہیں نہیں پتا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے یہ دائر اسلام سے باہر بھی جا سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں میں آگے بہت زیادہ تفصیل نہیں کروں گا کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے مختصر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا بطور خلاصہ یہ جو ساتوہ ناقض ہے دینی علم کے حصول یا دین پر عمل سے ایراز کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دینی علم سیکھنے سے بلکل بھاگے اس کو سیکھنا ہی نا چاہے جس کو آج کل کی زبان میں کہتا ہے اگنور کرنا تو جب بھی بات آئے دین سیکھنے کی کوئی سیکھانے کی کوشش کرے کہیں دینی ملنی اس کو اگنور کرے بلکل بھال تو سمجھے اور اگر علم آ گیا ہے کہیں سے کچھ پتا ہے تو اس پر عمل بلکل نہ کرے یعنی یہ کہلیں بس اس لئے مسلمان ہیں کیونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے کلمہ پڑھ لیا ہے اب وہ دین کا کوئی علم حاصل نہیں کرنا چاہتا اس کو ایراز کرتا ہے ایسا نہیں سستیو کالی کو ایسے نہیں اس کو اگنور کرتا ہے جان بوجھ کہ نہیں یہ سمجھوں نہیں چاہیے اور ایسے یہ عمل اگر کسی نے بتا دیا ہے تو اس پر عمل بھی بلکل نہیں کرنا چاہتا ہے تو ایسا شخص جس کا یہ رویہ ہو وہ بھی دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یاد رہے کہ جو دین کا علم ہے وہ دو طریقہ ہے ایک علم وہ ہے جو ہر مسلمان پر سیکھنا ضروری ہے اور ایک علم وہ ہے جو سپر تو نہیں لیکن امت کے ایک طبقے پر ضروری ہے جس کو ہم فرض کفائے کہتے ہیں اور جس کا جاننا ہر ایک کیلئے ضروری ہے تو اس کو ہم فرض این کہتے ہیں تو جو فرض این ہے جس کا جاننا ضروری ہے نماز کے مسائل لوگی کے مسائل اس کو اگنور نہیں کر سکتے اس کو سیکھنا ضروری ہے اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے تو سیکھنا بھی ضروری ہے عمل کرنا بھی ضروری ہے اگر آدمی سیکھے نہ تو وہ بھی غلط ہے اور سیکھ لیا ہے عمل نہیں کرتا تو وہ بھی غلط ہے سور فاتحہ میں آپ دیکھیں غیر المغزوب تو عزالین کون ہیں ان سے مراد وہ نسارہ ہیں جوہلہ جن کے پاس علم نہیں تھا جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا اور مغزوب علیہم کون ہے یہود ہیں ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں کیا تو یاد رہے کہ دین کا علم ہونا چاہیے اور علم کے بعد اس پر عمل ہونا چاہیے اگر کوئی آدمی دینی علم کی حصول سے اعراض کرے گا یا اس پر عمل سے اعراض کرے گا بلکل ہی اس کو اگنور کرے گا تو وہ شخص دائر اسلام سے خرید ہو اس طالب سے قرآن مجید میں بہت ساری آیت ہے اور ان سب کا خلاصہ یہی نکلتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے آگے بڑھتے ہیں اب ہم بات کریں گے آٹھویں ناقص پر اور اسی پر ہم اپنی گفتوں کو ختم کریں گے یاد رہے کہ ناقص اسلام بہت سارے علماء الگ الگ تعداد میں بیان کرتے ہیں اب کوئی دست بیان کرے گا کوئی دست سے کم بیان کرے گا کوئی دست سے زیادہ بیان کرے گا ہم تو سے لوگ دست بیان کرتے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے صرف آٹھ بیان کرتے ہیں اور مزید تفصیل سے آپ جاننا چاہیں تو اس موضوع پر آپ کتابیں پڑھیں کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو دست کی تعداد ملے گی اور بہت ساری تعداد ملے گی ناقص اسلام کی لیکن جو ہمارے ہاں ہمارے سماج میں جو چیز بہت عام ہے مشہور ہے میں نے اسے بیان کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ آخری چیز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ناقص اسلام میں اور آٹھویں ناقص یہ ہے جو شخص کافر ہے جسے اللہ نے کافر کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا ہے یا علماء نے بازابتہ اس کو کافر کہا تو ایسے شخص کو اگر کوئی کافر نہیں مانتا ہے یا ان کے کفر میں شک کرتا ہے تو وہ شخص بھی دائر اسلام سے خارج ہے اور وہ اسلام سے باہر ہے اس ناقص کے نمونے بھی ہمارے معاشرے میں بہت آپ کو ملیں گے میں چند چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ اور مسلمان یہ تینوں اہل ایمان میں سے ہیں ان کو کافر مت بولو آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو کہتے ہیں یہود کافر نہیں ہیں نصارہ کافر نہیں ہیں یا یہ کہ اہل کتاب کفار نہیں ہیں اہل کتاب اہل ایمان میں سے ہیں یعنی مسلمان اہل کتاب یہود نصارہ یہ سب کے سب مومنین ہیں مومن ہیں مسلمان ہیں یہ کافر نہیں ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر کہا ہے تو ان لوگوں کو یہ کہنا کہ وہ کافر نہیں ہیں اور کیسے کافر نہیں ہیں ان لوگوں کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن ہوئی ہے اور انہیں یہ حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے تو یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں ہیں اس کے باوجود یہ صاحب ایمان کیسے ہو سکتے ہیں مومن کیسے ہو سکتے ہیں مسلم کیسے ہو سکتے ہیں تو جو لوگ یہود و نصارہ کو کافر نہیں سمجھتا ہے اور اس سمجھتا ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہیں وہ خود کافر ہے جو ان کو کافر نہ سمجھے یا ان کے کفر میں شک کرے وہ پڑھلے درجہ کا کافر ہے کیونکہ اللہ اس کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں اللہ علیکن اس نے حدیث میں ان کو کافر کا ہے اس لئے ایسے لوگوں کو کافر نہ ماننا یا ان کے کفر میں شک کرنا اس سے بھی آدمی دائر اسلام سے باہر ہو جاتا ہے کافر کو کافر نہ ماننے کا ایک نمونہ ہمارے ہی آر دیکھتا ہے دیکھیں کوئی ضرور نہیں کہ آدمی مہ سے بات بولے کہ میں اس کو کافر نہیں مانتا ہوں لیکن اس کا جو عمل ہے اس کے ساتھ اس کا جو تعامل ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ بچارہ کس حقیدے کا مالک ہے چنانچہ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خواتین ہیں وہ کفار سے شادی کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ کافر کو کافر نہ ماننا ہے اگر واقعی یہ خواتین ان کو کافر مانتی تو کبھی ان سے شادی نہیں کر سکتی ایسے ہی ہمارے معاشرے میں وہ مرد حضرات ہیں جو مشرقہ اور کافرہ سے شادی کرتے ہیں جو اہل کتاب میں سے نہیں ہیں جو خواتین اہل کتاب میں سے نہیں ہیں ان سے بھی شادی کرتے ہیں تو یہ کیا کافر کو کافر ماننا ہوا ایک مسلمان عورت ایک کافر لڑکے سے شادی کر رہی ہے ایک مسلمان لڑکا ایک کافرہ لڑکے سے شادی کر رہا جو اہل کتاب میں سے نہیں ہے تو یہ کافر کو کافر ماننا نہیں ہوا یہی ہے کافر کو کافر نہ ماننا اور اس کے کفر میں شک کرنا کافر کو کافر نہ ماننے کی ایک شکل ہمارے یہاں اور بھی دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ کفار کے جو تیوہار ہیں جن میں وہ بودھ کی ساراحتن بودھ کی کھولے عام بودھ کی پوجا کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ ان کی ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں بلکہ بودھ دھوڑھو کے لے کے جاتے ہیں ان کے ان مذہبی رسومات میں ان کا تاؤن کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ کافر کو کافر ماننا ہے تو اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کفر والا کام نہیں کر سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی قرآن میں بہت ہی واضح طور پر کہا تمہارے لئے تمہارا دین ہے ہمارے لئے ہمارا دین ہے یہ دین کا بٹوارہ نہیں ہو سکتا تو یہ بھی ایک چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تو یہ چند چیزیں تھی جو ان لوگ کے عام ہوتی ہیں جو حقیقت میں کافر کو کافر نہیں مانتے ہیں یا ان کے کفر میں شک کرتے ہیں تو یہ آٹھویں ناقض تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اسی پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں تو یہ نواقض اسلام کے موضوع پر درست کا ایک سلسلہ تھا اور اس میں ہم نے آٹھ نواقض آپ کے سامنے بتائے ہیں اور ہم نے شروع کے نواقض پر زیادہ تفصیل کی ہے کیونکہ وہ زیادہ اہم ہے ہمارے یہاں ان کا رواج زیادہ ہے لیکن اور بھی جو نواقض ہیں ان کا وجود بھی ہمارے یہاں پائے جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہم کو سیکھنی چاہیے دوسروں کو سکھانا چاہیے تاکہ ہم ان گناہوں میں اور ان خطرناک قسم کی گناہوں میں نہ پڑیں جو ہم کو دائر اسلام سے نکال دیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان اسلام پر ثابت قدم رکھے جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام پر زندہ رکھے جب بھی موت دے ایمان اسلام پر موت دے آمین یا رب العالمین